پاکستان کی جیت اور بھارت کی ہاتھ دشمن کو اس کا دہشتگرد واپس نہیں ملے گا کلبوشن یادیب کی رہائی اور وطن واپسی کی بھارتی درخواست مشترد فوجی عدالت سے سزا ختم کرنے کی درخواست بھی رد عالمی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا کلبوشن یادیب پاکستان میں دہشتگردی کا مرتقب کرا مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسررت ہے اور خوشی ہے اور میں قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو فتح اللہ نے دی ہے جو فیصلہ آیا ہے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان رادیف شایل رمین ان پاکستان ہی شایل بی ٹریٹیڈ این اپورٹنس ویڈا لازم پاکستان وزیر خارجہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر خوش شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عالمی عدالت نے بھارتی موقف تسلیم نہیں کیا کلبوشن کے ساتھ پاکستانی قوانین کے مطابق سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ملک کے طور پر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدلیہ کے اوورال سسٹم کو سرخروع کیا ہے یہ رب کی ذات کے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھا اور اس بات پر یقیدن پاکستانی قوم ہمارا جو اوورالیا کا سسٹم ہے اور جو ٹیم تھی اٹارڈی جنرل اور ان کے ساتھ جو لائر تھے ان سب کا بہترین کام تھا اور فارن آفیس نے جس طریقے سے اس کو تھروٹ ہینڈل کیا ہے تو آئی ٹنک آل ڈیزر اپیسیشن کے اس کیس کو یہاں تک لانے میں ان سب کا بہت کردار ہے انہیں ایک دفعہ پھر سرپرائز مل گیا ہے وہ سمجھ دے تھے کہ شاید جو ان کا پلٹیکل کیپٹل ہے جس طریقے سے وہ منور کر سکتے ہیں تو وہ انصاف کو بھی منوپلیٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوا یہ بھارت کے لیے ایک اور ستائیس فروری ہے دنیا نے دیکھ لیا بھارت کا پاکستان میں کیا کردار ہے ترجمان پاک فورڈ کا کلبھوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم ڈی ڈی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کلبھوشن کو رہا نہ کرنا پاکستان کی فتح ہے اللہ نے پاکستان عوام اور عدلیہ کو سرخرو کیا بھارت پر دہشت گدی کا لیبل کلبھوشن کا فیصلہ آنے کے بعد بھارت میں صفے ماتم بچ گئی تر تر بولنے والا بھارتی میڈیا بگلے جھانکنے پر مجبور پاکستان سے کچھ نہیں منوا سکے تجزیہ کار بھارتی وکیلوں اور دفتر خارجہ پر چڑھ دوڑے مودی سرکار کی بولتی بھی بند شہباد شریف کی ستارے پھر گردش میں نیب کی شہباد شریف خاندان کی جائدادیں منجمیت کرنے کی درخواست مختلف اداروں کو خط لکھ دیئے گئے شہباد شریف اس معاملے پر آج پریس کانفرنس کریں گے نیب راول پنڈی نے شاہد کا کان عباسی کو آج طلب کر لیا سابق زریعظم کو الینجی کرپسن کیس میں پوچگرس کے لیے طلب کیا گیا مزیراعظم عمران خان نے تاجوں کو خبردار کر دیا کہتے ہیں جان لیں ہٹاروں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا پیچھے ہٹنے کا مطلب ملک سے غداری ہوگی بائیس کروڑ لوگوں میں صرف پندرہ لارڈ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا مزیراعظم آج لاہور جائیں گے جج ارشد ملی کی ویڈیو سکینڈل میں نیا موڑ آ گیا ایف آئی اے نے میاں تاری کے خلاف جج ارشد ملی کی ایف آئی ایار پر کاربائی کی ایف آئی ایار میں سنگین الزامات لگائے گئے ہیں شہرہ سود میں اضافہ کمرسل بینک بھی متحرک حکومت کو کرس دینے کے لیے تجوریاں کھول دی حکومت نے بینک سے دوہزار دو سو ستانوے ارب روپے کا نیا کرس لیا نئی موٹر سائیکل کا جنون بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ہو گیا کراچی میں بائی سالہ نشاد نے دل برداشتہ ہو کر خود کو گولی ماری گولی نوجوان کے جسم سے پار ہو کر ماں کو جا لگی ہوشیار خبردار بادل آج پھر برسیں گے مختلف شہروں میں خوب رنگ جمائیں گے لہور گجنوالہ سرگودہ فیصلباد راولپنڈی اور ہزارہ ڈویئن میں بارش کی پیش گئیں اور چین کا حیران کن شاکار دیکھنے والے دنگ رہ جائیں چین یہ صوبہ گوائی یوں میں پہاڑوں کے اندر سے ہر عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی جیت اور بھارت کی ہار دشمن کو اس کا دہشتگرد واپس نہیں ملے گا کلبوشن یادیب کی رہائی اور وطن واپسی کی بھارتی درخواست مشترد فوجی عدالت سے سزا ختم کرنے کی درخواست بھی رد عالمی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا کلبوشن یادیب پاکستان میں دہشتگردی کا مرتقب کرا مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسررت ہے اور خوشی ہے اور میں قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو فتح اللہ نے دی ہے جو فیصلہ آیا ہے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا گیا پمانڈر رادیف شال رمین ان پاکستان ہی شال بی ٹریٹیڈ ان اپورٹنس ویڈ دی لاوز آف پاکستان وزیر خارجہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر خوش شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عالمی عدالت نے بھارتی موقف تسلیم نہیں کیا کلبوشن کے ساتھ پاکستانی قوانین کے مطابق سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ملک کے طور پر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدلیہ کے اوورال سسٹم کو سرخروع کیا ہے یہ رب کی ذات کے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھا اور اس بات پر یقینن پاکستانی قوم ہمارا جو عدلیہ کا سسٹم ہے اور جو ٹیم تھی اٹارڈی جنرل اور ان کے ساتھ جو لائر تھے ان سب کا بہترین کام تھا اور فاران آفیس نے جس طریقے سے اس کو تھروٹ ہینڈل کیا ہے تو آئی ٹنک آل ڈیزر اپیسیشن کے اس کیس کو یہاں تک لانے میں ان سب کا بہت کردار ہے آئی ٹنک ایٹس اناڈر ٹونٹی سیونھ فیوری فور انڈیا انہیں ایک دفعہ پھر سرپرائز مل گیا ہے وہ سمجھ دے تھے کہ شاید جو ان کا پلٹیکل کیپٹل ہے جس طرح سے وہ منور کر سکتے ہیں تو وہ انصاف کو بھی منپلیٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوا یہ بھارت کے لیے ایک اور ستائیس فروری ہے دنیا نے دیکھ لیا بھارت کا پاکستان میں کیا کردار ہے ترجمان پاک فورڈ کا کلبوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کلبوشن کو رہا نہ کرنا پاکستان کی فتح ہے اللہ نے پاکستان عوام اور عدلیہ کو سرخرو کیا بھارت پر دشتگردی کا لیبل کلبوشن کا فیصلہ آنے کے بعد بھارت میں صفے ماتم بچ گئی تر تر بولنے والا بھارتی میڈیا بگلے جھانکنے پر مجبور پاکستان سے کچھ نہیں منوا سکے تجزیہ کار بھارتی وکیلوں اور دفتر خارجہ پر چڑھ دوڑے مودی سرکار کی بولتی بھی بند شہباد شریف کی ستارے پھر گردش میں نیپ کی شہباد شریف خاندان کی جائدادیں منجمیت کرنے کی درخواست مختلف اداروں کو خط لکھ دئیے گئے شہباد شریف اس معاملے پر آج پریس کانفرنس کریں گے نیپ ڈاول پنڈی نے شاہد کا کان عباسی کو آج طلب کر لیا سابق زریعظم کو لن جی کرپشن کیس میں پوچھ گش کے لیے طلب کیا گیا بھارت پر دہشت گدی کا لیبل کلبوشن کا فیصلہ آنے کے بعد بھارت میں صفے ماتم بچ گئی تر تر بولنے والا بھارتی میڈیا بگلے جھانکنے پر مجبور پاکستان سے کچھ نہیں منوا سکے تجزیہ کار بھارتی وکیلوں اور دفتر خارجہ پر چڑھ دوڑے مودی سرکار کی بولتی بھی بند شہباد شریف کی ستارے پھر گردش میں نیپ کی شہباد شریف خاندان کی جائدادیں منجمیت کرنے کی درخواست مختلف اداروں کو خط لکھ دئیے گئے شہباد شریف اس معاملے پر آج پریس کانفرنس کریں گے نیپ ڈاول پنڈی نے شاہد کا کان عباسی کو آج طلب کر لیا سابق وزیراعظم کو لن جی کرپشن کیس میں پوچھ گش کے لیے طلب کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے تاجوں کو خبردار کر دیا کہتے ہیں جان لیں ہٹاروں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا پیچھے ہٹنے کا مطلب ملک سے غداری ہوگی بائیس کروڑ لوگوں میں صرف پندرہ لاکھ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا وزیراعظم آج لاہور جائیں گے جج ارشد ملی کی ویڈیو سکینڈل میں نیا موڑ آ گیا ایف آئی اے نے میاں تاری کے خلاف جج ارشد ملی کی ایف آئی آر پر کاربائی کی ایف آئی آر میں سنگین الزامات لگائے گئے ہیں شہرہ سود میں اضافہ کمرسل بینک بھی متحرک حکومت کو کرس دینے کے لیے تجوریاں کھول دی حکومت نے بینک سے دوہزار دو سو ستانوے ارب روپے کا نیا کرس لیا نئی موٹر سائیکل کا جنون بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ہو گیا کراچی میں بائی سالہ نشاہ نے دل برداشتہ ہو کر خود کو گولی ماری گولی نوجوان کے جسم سے پار ہو کر ماں کو جا لگی ہوشیار خبردار بادل آج پھر برسیں گے مختلف شہروں میں خوب رنگ جمائیں گے لہور گجنوالہ سرگودہ فیصلباد راولپنڈی اور ہزارہ ڈویگن میں بارش کی پیش کوئی آئی وے بنا ڈالی